یہاں پر کتنے سال سے آپ رہ رہی ہیں اس کے پہلے کہاں پہ رہتی تھی وہاں پہ کتنے سال رہی رہنے کے لئے آپ کے پاس کوئی بہتا نہیں ہے اور راسن واسن کہاں سے ملتا ہے راسن واسن وہاں سے رائت ہے بھائیہ یہاں کھانا ہونا کہاں بناتی ہیں کیسے کھاتی ہیں یہاں کھائی کر بنایتی ہیں کہاں سے آئی ہیں وہاں سے سروتو سے آئی ہیں گھر آپ کا کٹ گیا ندی میں تو وہاں پہ آپ کا جمین اومین نہیں تھا آپ کے پریوار اور کوئی پریوار ہیں ہم نے با مہتاری مل گئے ہم بھائی ہیں تو ہم بھائی ہیں باہت آپ نلگیں بنا ہو گئے تو کیا نام تھا آپ کے گاؤں کا جہاں سے ندی میں دھارا میں بلین ہو گیا گاؤں جب سے ہم تو دان ہوئے جو ہے اس کے باپ میں نے دیکھا کہ یہ بے سہارا اور سے یہاں تھانے کی کنارے جو ہے پنی ٹان کر کے رہ رہی ہیں تو ان کے لئے ہم نے جو ہے راستان کی ویفتہ کوٹے دار سے کہہ کر کے کروا دیتی پراتی ماہ ان کو راستان ملتا رہے جن سے ان کا پیٹ بھرتا رہی اور اسی ویفتہ پہ ابھی تک رہ رہے ہیں ہاں پردان جی بتائیے اس کے پہلے یہ کہاں کی نیوازی تھی اور بتا رہی ہے کہ ندی میں ہمارا گاؤں کٹ گیا تھا یہ تو سروت پر ندی کی کنارے گاؤں ہیں وہاں پہ ہمارا مکان جو ہے ندی میں کٹ گیا ہے اس کے بعد یہاں چھاؤنی بجار میں جو ہے پنی ٹان کے مندر کے بغل میں جو ہے یہ لوگ کاخٹنوں سے رہ رہے ہیں پردان جی ایک مہلا اور بھی رہ رہی ہے پولیا جو اتھانا کے سامنے وہ بنا ہوگا اوبربریج اس کی کیا عیستیتی ہے وہ کہاں رہی ہے وہ مہلا جو ہے کچھ بچھپ تصیبی ہے اور کبھی کبھی اناؤسک روپ سے لوگوں کو اناؤسناب بھی کہتی رہتی ہے لیکن چونکہ پاگل ہے اور بھوکے پیٹ کسی کو رہنا نہیں چاہیے اس لئے ان کے لئے بھی جو ہے راسن کی بیوستہ کروائی گئی ہے اور یہاں تھانے کے سامنے اوبربریج رہتا ہے برکمان سمیہ میں اسی اوبربریج پہ رہ کے وہ اپنا آسیانہ بنا لی ہے اور وہیں پہ سوٹی بھی ہے کھانا بھی بناتی وہیں پہ رہتی بھی ہے